اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ حضور علیہ السلام اب مومنوں کے امت کے ہر فرد کے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں یعنی اگر آپ کو کوئی سوئی چپ ہوئے تو آپ کو درد ہوتی ہے نا درد جان درد محسوس کرتی ہے تکلیف محسوس کرتی ہے تو فرمایا آقا علیہ السلام تمہاری جان کے بھی زیادہ قریب ہیں تمہیں سوئی چپ ہونے یا چاکو لگنے یا گولی چل گئی لگنے یا زخم ہو جانے کی درد تمہاری جان کو بعد میں محسوس ہوگی آقا علیہ السلام کو اس سے پہلے تکلیف ہوگی دوارہ نہیں کریں گے تو آقا علیہ السلام کی ذات پاک کا عالم یہ ہے کہ وہ ہماری جان سے بھی زیادہ ہماری تکلیف کا درد محسوس فرماتے ہیں اب ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ آقا کی غلامی میں آئیں بولیے چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے رنگ ہماری سیرت اور کردار میں آئیں چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خربت نصیب ہو بولیے چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہم سے خوش ہوں بہنیں اور بیٹیاں بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مرد بھی سارے چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ رنگ چڑے ہم پر محمدی رنگ چڑے چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نومان بن مشیل رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ اگر محمدی رنگ چڑھانا چاہتے ہو شرط یہ ہے کہ مسلمان اور جب آپ چھوٹی بیرادری میں اور آ جاتے ہیں تو پھر روفا کا احباب عیزہ اخارب دوست اور احباب اس تحریک کے روفا کا بابستگان یہ چھوٹے دائرے ہیں آقا علیہ السلام جب بات کریں گے تو حضور کا قبیلہ تو پوری امت ہے پھر پوری انسانیت ہے پھر پوری کائنات ہیں تو آقا علیہ السلام کی بھی سطح ہیں دائرے ہیں تو آقا علیہ السلام نے امت کے لیے فرمایا مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَبَادِّهِمْ وَتَرَاهُمِهِمْ كَمَسَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ مسلمان کی تعریف یہ ہے مسلمان کی کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اب یہ اصول کم سے کم روفقہ اپنائیں متقفین اپنائیں عراقین اور بابستگان اپنائیں اس مشن سے تحریک سے تعلق رکھنے والے اپنائیں اپنے دوست احباب آپ کے وہ اپنائیں جو تعلق رکھتے ہیں دنیا میں آپ کے ساتھ وہ اپنائیں ان سب دائروں پر اس اصول کا اطلاع کرتے چلے جائیں حتیٰ کہ سارے پاکستانی اپنائیں پھر پوری امت مسلمان کے افراد اپنائیں ایک دائرے سے شروع کریں پھر بڑھاتے چلے جائیں جب ایک دائرے میں آپ پختہ ہو جائیں حق ادا کر لیں پھر دائرہ آگے بڑھائیں پھر اور بڑھائیں پھر اور بڑھائیں آقا علیہ السلام کہ اگر سیرت پاک کی جھلک آپ اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے رنگ میں خود کی اپنی سیرت کو رنگنا چاہتے ہیں تو فرمایا پھر میرا رنگ یہ ہے کہ تم محسوس کرو کہ امت مسلمہ کا ہر فرد آپس میں ایسی محبت کرے ایسی مبدت کرے ایک دوسرے کے ساتھ ایسی رحمت اور شفقت کا پیکر بنے کہ ایک ہی جسم بن جائے